میرا نام ارشد ہے آج ایک انسانیت کو شرم سار کرنے والا واقعہ پیش آیا شاہ کلونی چنچل گوڑے میں مجید حباد اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کے خبرستان میں ایک نو مولود بچے کو دو خواتین آٹوں میں آئے جن میں خریف ساڑھے بارہ ایک بجے کے بیچ میں کا ٹائم تھا ہم لوگ وہیں بیٹھے تھے شاید کوئی کسی کے گھر میں ملنے آئے سمجھے اگر وہ خواتین آٹوں میں آکے ایک نو مولود بچے کو جس کا ایمپیلیگل کارڈ بھی ابھی نیکترہ آوا ہے وہ بچے کو لاکے خبرستان میں دال دے کے چلے گئے جس کے بعد آدو بادو گھر والے دیکھے دیکھے بولے کہ خبرستان میں بچہ نظر آ رہا تو اس کے بعد ہم لوگ جا کے دیکھے تو نو مولود بچہ ہے اس کو لے کے ہم لوگاں خریبی بستی دوا خانے ملے گئے پولیس کو انفارم کریں مادنہ پیٹ پی ایس سے بھی پولیس کے جوان آئے اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر ایریا آسپیٹل ملک پیڑ میں لے کے آئے یہاں پر لوگ ایمپیلیگل کارڈ کٹ لے بچے کو تھوڑے کافی زیادہ رائشت آ گئے خبرستان میں دالنے کی وجہ سے کئی جگہ رائشت آئے ماران لگے ہوئے بچے کو اس کے بعد یہاں سے نیروفور آسپیٹل کو بچے کو شیفٹ کیا گیا ہے اب آگے کی کاروائی پولیس کیا کرتی ہے دیکھنا آئے ابھی تو ہم لوگ نیروفور آسپیٹل جا رہے ہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی یہ حرکت کریں ان کے خلاف سختے سخت ایکشن ہو آئیسے یہ کرنے والوں کو آپ سختے سخت زیادہ دیں اور جس کا بچہ ہے ان کو صحیح سلامت پہ جائیں یہ کئی لوگوں آج آئیسے لوگ ہیں جس کے لئے اولاد نہیں ہیں تو جنہوں گلی گلی تڑپ رہیں کئی فرٹیلیٹی سنٹرز پر لاکھوں روپے خرچہ کرنے کے بعد بھی اولاد نہیں ہو رہی خاص کر کئی لوگاں آئیسے ہیں کہ جس کو بچی ہوئی تو پھیک دے رہیں بچوں کے لئے تڑپ رہیں آج جب بچہ بچہ ہے پیدا ہوئے تو نامولود بچہ ہے یہ ایسی حرکت کرنا انسانیت کو شرمشاند کرنا ہے والا جس کو اولاد نہیں ہے آپ جا کے ان سے پوچھئے کہ ارے آپ کو اولاد نہیں ہے کیسا محسوس ہوتا تو آج اولاد ہونے کے بعد بھی ایسی حرکتان کرنے والے ان کے خلاف کچھ بولنے الفاظ باقی نہیں رہے ایسے لوگوں کے خلاف سخت ایکشن ہونا یہ جیسا یہ انفارمیشن اطراف کے لوگوں کو بستی کے لوگوں کو معلوم ہی شاکل ان اطراف ہمارے کو خود فون آنا شٹارٹ ہو گئے کہ کوئی ہم ایڈاپٹ کر لیتے ہیں ہم ایڈاپٹ کر لیتے ہیں اب تک ہمارے کو ٹونٹی فائز تک اب آب آف کال آگئے لوگوں کو جتی اولاد کے جس کی اہمیت ہے وہ لوگ آج ہمارے کو اتنے فونز کر رہے ہیں جیسا معلوم ہا ہمارے کو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ جس کا بچہ ہے اس کو صحیح سلامت پہنچا ہے اگر نہیں تو اس کے بعد جو کاروائی کر کے کسی کے جس کے ہینڈ آور کرنا ہے جس کو پیش کرنا ہے ہم اس کو پیش کریں گے بس ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ جو سو اپنے جو آج کل جو حرکت ہاں کر رہے ہیں جو یہ کسی کا بھی ہوں گا یہ ہمارے ہو یا کوئی غیر معامل ہے مگر یہ بہت غلط حرکت ہے اگر وہاں پر خبرستان میں اطراف میں کتے بھی پھر رہے تھے دارہ ہاں سے پیش کریں گے